ہمارے ہاتھ دیکھیں آج گاڑیاں لوگوں کے پاس الحمدللہ ہو گئی تو گاڑی لوگ چلاتے ہیں نا تو کتنے لوگ گاڑی چلاتے ہیں گاڑی چلانے کا طریقہ نہیں معلوم ان کو کتنے لوگ گاڑی چلاتے ہیں گاڑی چلانے کا جو طریقہ ہے رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، سیدھے جانا، اوٹے کرنا ہے یہ طریقہ نہیں آتا، اکثر لوگوں کو طریقہ ہے اور اگر آتا ہے تو خیال نہیں کرتے ہم نتیجہ کیا ہوتا ہے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں ایکسیڈینٹ ہوتا ہے لوگوں کی جانے جاتی ہیں اور ایک کی غلطی سے کئی ایک لوگ اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ایٹ ٹرائفک رولز کیوں بنایا گیا ہے یہ سارے انتظامات سارے حصول سارے قوانین ہمارے لئے بنایا گیا ہے ہماری احفاظت کے لئے بنایا گیا ہے آج دیکھیں لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلانے میں انڈیکیٹر استعمال نہیں کرتا کس لئے دیا ہوا بھئے گاڑی والے نے اس کو گاڑی والے نے کیوں دیا ہوا کیوں لگایا وہ اس نے لگایا اس لئے ہوا تاکہ آپ right جائیں تو انڈیکیٹر آپ جو ہے on کر کے جائیں اور left جائیں تو آپ انڈیکیٹر on کر کے جائیں اچھا اس پہ بھی جرمانہ ہو جاتا ہے اگر آپ کا وہ انڈیکیٹر ٹھیک نہیں ہے خراب ہے ٹوٹا ہوا ہے اس پر بھی آپ کو جرمانہ ہو جاتا فائین ہو جاتا کیوں یہ ساری چیزیں کیوں کی گئیں ہماری حفاظت کے لیے لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو گاڑی چلاتے وقت جب بھی آپ گاڑی چلائیں انڈیکیٹر کا استعمال کریں ساتھ ہی ساتھ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے لوگ جلدبازی میں اتنے ہوتے ہیں نا کہ سامنے آلی گاڑی کو اور ٹیک کرنا ہے آج یہاں دیکھو کسی کو اتنی جلدی ہے کہ اس کو جلدی ہے تو وہ نہ سامنے والے کو دیکھے گا نہ یہاں والوں کو دیکھے گا نہ اپنا روڈ دیکھے گا نہ کچھ اور دیکھے گا اس کو جانا ہے جائے گا فٹا فٹا پھر سامنے والے سے سامنے والا بھی آتا ہے بلوک ہو جاتا ہے پھر ٹرائفک پھر پورا جام لگ جاتا ہے پانچ منٹ کا کام پھر جا کر کے کئی گھنٹوں میں ہوتا ہے جلدی کتنی ہوتی ہے لوگوں کو ایک منٹ کی اس ایک منٹ کی جلدی میں کئی گھنٹے لوگوں کے سائے ہو جاتے ہیں اور خاص طور سے بائیک والے یہ باملات اور انجام دیتے ہیں ان کو اور زیادہ جلدی ہوتی ہے تو بھئی میں پہلے نکلوں گا اور وہ بھی رانگ سائٹ سے آ کر کے نکلے گا تو یہ ساری چیزیں ہمیں خیال لکھ رہے ہیں روز مرہ کی زندگی ہے ان ساری چیزوں کام ایک بہتر انسان سماج کا ایک اچھا انسان بننے کا ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہے کہ بھئی اچھا انسان ہمارے یہاں لوگ جواب دیتے ہیں اس کو تو بلو اس کو تو بولو اس کو نہیں بول رہے وہ بھی تو آ رہا ہے تم بھی تو آ رہے ہو یہ بھی آ رہا ہے پھئی کوئی غلط کر رہا ہے کر رہا ہے ہمیں جو ہے صحیح کام کرنا چاہیے ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے عمل سے اپنی حرکتوں سے ایک سماج کا بہترین انسان ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے تو گاڑی چلاتے وقت دائیں بائیں جانا ہے انڈیکیٹر کا استعمال کریں ہاتھ کا استعمال کریں جو قوانین ہیں ان کا استعمال کریں اورٹیک کرنا ہے کسی کو سامنے والے کو لائٹ مارنا ہے یا اپنا خود رکنا ہے اس کو آنے کا اشارہ دینا ہے یہ سارے قوانین یہ سارے اصول ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے ورنہ یاد رکھیں کہ آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو ایک نہ ایک دن حادثات کا شکار ہوں گے جیسے دیگر لوگوں کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں اسی میں ایک اور چیز اور وہ چیز یہ ہے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں مارکیٹ میں گاڑی سے جاتے ہیں بائیک لیا ابھی یہی پہ آتے ہیں مسجد میں لوگ اب کیا کرتے ہیں کہ دو گاڑیوں کے بیش میں جگہ خالی ہیں کتنی جگہ دو گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں لیکن نواب صاحب آئیں گے تو ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دیں گے کہ نہ ادھر کوئی کھڑی کر سکتا ہے نہ ادھر کوئی کھڑی کر سکتا ہے دو گاڑی کی جگہ ایک گاڑی لے لے گا ایک آدمی دو گاڑی کی جگہ لے لے گا وہ بیچ تھوڑا سا بھی اگر دماغ استعمال کریں تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو وہ جگہ جو ہے دوسرے کے لیے بچ سکتی ہے لیکن نہیں ان کو سکون چاہیے آرام چاہیے پیر پھیلا کر کے نکلیں گے ٹانگ پھیلا کر کے نکلیں گے آرام سے نکلنا ہے تو اپنی گاڑی لگ جائے دوسرا جائے یہاں دیکھیں اسی لئے دیکھیں کتنے مسائل ہوتا باس دفعہ کیا ہوتا ہے گاڑی ہم کہیں بھی پارک کر دیتے ہیں گاڑی ہم کہیں بھی پارک کر دیتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے گاڑی آپ کہیں بھی پارک کر دیں گے تو لوگ آئیں گے محکمے والے ٹریفک پولیس آئے گی یا جو لوگ بھی ہیں وہ آئیں گے گاڑی اٹھا کر کے لے کر چلے جائیں گے پھر آپ کو پولیس سٹیشن کا چکر لگانا پڑے گی اس میں ایک نقصان یہ دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ گاڑی کہیں بھی اگر لگا دیں گے بے ڈھنگا لگا دیں گے ایک ترتیب سے نہیں لگائیں گے تو آپ جو ہے کئی گاڑیوں کی جگہ کھانے والے بن جائیں گے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی کہیں بھی لگا دیا تو کیا ہے بھئی کسی کا گھر ہے کسی کی دکان ہے کسی کی اپنی پروپرٹی ہے اس میں آپ گاڑی لگا دیں بغیر کسی اجازت کے پرمیشن کے تو اس کو برا لگے گا ہو سکتا آپ کی گاڑی بھی توڑ دیں ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کو یہاں سے وہاں کر دیں تو ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال لگنا چاہیے کہ گاڑی پار کرتے وقت ہم اتنا خیال ضرور رکھیں کہ دوسرے لوگ اس سے عذیت میں مبتلا نہ ہوں اور بلا وجہ اس طرح ہمیں پارک نہیں کرنا چاہیے گاڑی کو کی دو گاڑیوں کی تین گاڑیوں کی جگہ گہر کر کے ہم کھڑے ہو جائیں دیکھ لوگوں کو کہو بھئی ایسا لگا لو تو وہ الٹا ہمیں سنانے لگتا الٹا ہمارے کو نصیت کرنے لگتا چار پہیے کی گاڑی والوں کا اور عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جہاں تین گاڑیاں کھڑی ہو سکتی جہاں ایسے سے گاڑیاں لگا وہاں ایسے گاڑی لگا کر کے تین گاڑیوں کی جگہ لے لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں گاڑی چلاتے وقت ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن